الحمدللہ وکفا وصلاکن على عبادی اللذین استفاد خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء والا آلی وصحبه نجوم الهدام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يجدك يتيما فاوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بُعِسْتُ لِهُ تَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ رسول مجتبا کہیے محمد مصطفی کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے جب انہوں رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے جسے شمس و زہا کہیے جسے بدرد جا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سرابا دوش بن جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے حضرات علماء اکرام مشاہ کی عزام بزرگو ساتھیوں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی زیادت اور ملاقات ہو رہی ہوئی ہے کہاں سے میں چلا ہوں کہاں پہنچوں اس کے دیان کرنے کا نہ آپ کو فیدہ ہے نہ مجھے فیدہ ہے آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ سرمائے اہل سنت فاضل نوجوان اسم صدق امام خطیب حضرت مولانا محمد عیسی صاحب دامت برکاتہ اور برادر مکرم جناب نوید اقبال صاحب ان کی پرخورت اور خلوص محبت بھری دعوت پر میں حاضر ہوا ہوں تقریباً ساڑھے چار بجے میرا بیان آزاد کشمیر میر پور میں ختم ہوگا مسلسل سفر کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تین چیزوں کا ذکر کروں گا پنتالیس دن میں آمد مصطفی مقام مصطفی اور صیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی صورت بھی آلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورت آلہ صورت حسین ہے اے صیرت بہترین ہے صورت کے اندر جمال ہے صیرت کے اندر کمال ہے دیکھو تو بالکل آمد کمکا آلہ کتاب ملی کتابوں سے آلہ یار ملے یاروں سے آلہ حکمت ملی حکمتوں سے آلہ نبوت ملی نبوتوں سے آلہ خلق ملا چاند تاروں سے آلہ مابود ملا سبحان ربی العالی سبحان اللہ میں نے تو دس میں جیسے بنی کرنے باب کی مرسی ہے علماء بیٹھے ہیں میں ایک جملہ کہنے لگا خورا سے بچوں کو خموش ہوں میرے آقا کی زمان مبارک لسان اللہ شفقت رحمت اللہ حکم امر اللہ دستور آئین اللہ سبق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ محمد 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 سے آلہ پنڈی والوں اللہ نے آمنہ کے لال کو ایسا بنایا سینہ بھی آلہ ہے وسینہ بھی آلہ ہے محمد کا مدینہ بھی آلہ ہے جس مقام پہ میرے آقا کا ذکر خیق ہوتا ہے اس مقام سے اللہ آفتم کے کھلے ہوئے دروازے بند کر دیتے ہیں اور رحمتوں کے بند دروازے کھول دیتے ہیں بیٹھتے چکے میری تار ٹوٹتی ہے جب وہی ہمیں ملا رہا ہوں تو جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے آمنہ قلال کا ذکر کرنا ضروری ہے مولانا جب ہم سارے جنیت میں چلے جائیں اردو نہیں سمجھا پتھان زیادہ ہے تو میں پشتو شروع کر دیتا ہوں وازمہ بربید ہے یو ورسرہ سخی دھتا سخی دھتا سخی دھتا ہے وازمہ بربید ہے دھتا شاید ہو دھتا ہے دادہ خوف کو ٹین ٹڈ کی ہے زندہ ہوگا جب ہم سارے جنت میں جائیں گے اللہ کی قسم اٹھا پر کہتا ہوں جنت کے پھلوں کے اندر میرے رب نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس ذکر مصطفیٰ میں رکھتی ہے سبحانہ عبراہیم علیہ السلام نے زندگی میں بڑی دعائیں دعائیں ہم بھی دو بڑی دعائیں لیکن دو دعائیں ایسے مانگی پھر حاضر حاضر زندگی میں بڑی دعائیں مانگی دو دعائیں خلیل نے ایسے مانگی اللہ کے خزنے کی روح کو لوٹ لیا ایک دعا کی زمزم والا آ گیا دوسری دعا کی کوسر والا سبحان اللہ میرے زوم کے مطابق سبحان اللہ تمہیں ایک منٹ آپ کا ضائع قبل بھرنا تھا سبحان اللہ ربی الول شروع ہے ربی الول کے معنی ہے پہلی بہار حضور تو خود بہار ہے اور آئے بھی بہار کے مدنے سبحان اللہ شہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا آرے وہ آ گئے تو ساری بہار سبحان اللہ وہ بہار کیسے آسے میرے تین نمبر ہیں تبلیدی جماعت کے پتری ایک ایک نمبر پہ پندرہ پندرہ میں میں نے تمہید بندی آگے چاہتے ہیں سیدہ آمنا بیان فرماتی ہیں جب سرکار میرے پیٹ کے اندر اللہ کی امانت بن کر آگے میری حالت یہ ہوگی میں گلیوں میں جا رہی ہوں میرے قدموں کے نیچے پتھر بھی آیا جب حضور امانت بن کر آگے مجھے کوئی ڈرونہ خواب نہیں آیا بھیسے نظر نہیں آئی صاحب نظر نہیں آئے بلکہ خواب کے اندر اللہ نے کئی ہزار انبیاء کی مجھے زیارت عطا کر دی سیدہ آمنا فرماتی ہیں میں کوئے پر پانی لینے کے لیے جاتی ہوں لوگ تو خود زور لگا کر پانی نکالتے ہیں جب میں پہنچتی ہوں آنکھیں پانی کو دکھاتی ہوں پانی جوش مارتا ہوا من کے اوپر پہنچ کر مجھے سلام کر رہا سوہ کا وقت آگے چار بجھ کر بھیس میں پیر کا دے ولادت پیر والے دے حجرت پیر والے دے محراج پیر والے دے وشال مبارک پیر والے دے اس لیے پیر کا روزہ رکھا سبحان اللہ مولا لگا لگا ہوں میں ایک جمعہ کہنے ہیں صبح کا وقت آگے آمنا کے لال کی آمد ہو رہی ہے میرے اللہ نے خدای اندر سے انصطاف کا انتظام کر دیا خدای اندر سے انصطاف کا انتظام ایک نبی کی پرورش کرنے والی آگئی دوسری نبی کو جنم دینے والی آگئی نہیں پہنچے آپ ایک نبی کی پرورش کرنے والی آگئی دوسری جنم دینے والی آگئی ایک کا نام آسیا ہے دوسری کا نام مائی مریم ہے خدای اندر سے انصطاف کا انتظام ہو گیا آمنہ بیان فرماتی ہے میرے ہاں جب میرے لال کی آمد ہوئی میں نے اپنے بچے کو دیکھا لخت جگر کو دیکھا نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت رہی اللہ نے سارا انتظام اندر کر دیا نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت رہی آمنہ تو کیا کہتی ہے خالد بن ولید والے پوچھتے ہیں سیدہ کہنے لگے میں نے اپنے لال کی آنکھوں کی طرف دیکھا سلمہ ڈالا ہوا ہے ظلفوں کی طرف دیکھا کنگی ہو چکی ہے میں نے وجود کی طرف دیکھا خشبوں میں لگی ہوئی ہے یا اللہ یہ کیا ہو گیا آواز آتی ہے آمنہ ماں اپنے بچے کو سمارتی ہے خدا خود اپنے نبی کو سمارتا ہے ہم کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں وہ کہتے ہیں آنا ہے ہم نے کا کاما ہمیں بہت بات کرنے لگے چونکہ ختم نبوت کا اشتہار پڑی ہے جب سرکار کی آمد ہو گئی پورا مکہ روشن ہو گیا آسمانوں کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر سلام کر رہے پورے مکہ کے انگر خشبوںیں پھیل گئیں تیرہ اور میرا نبی کائناتا رب نے ایسا نبی بنایا جن گلیوں سے گزر جائے تین تین دن تک اور گلیوں سے خشبوں لیاتی ہیں انگریزوں نے بھی بنایا تھا نا اکل نا شکل نا رنگ نا ٹنگ سوائے دنیا تنگ مسکرانہ بھی سواب ہے میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے مرزے کی پنجابیش کہتے ہیں میرے بولو دے تصویر موجود ہے کہ تے مجنوں دکھا دیا تو وہ بھی کلہ پٹا کے نس دے تھوڑی دیر میں بچوں میری طبیعت بھی خراب ہے حضرت کو بتا ہے بڑی مشکل سے مسکرانہ بھی آیا بہت تھوڑی دیر انتظار کراتے ہیں اللہ کرے تو بھائی بات بن جائے آ رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں کرو کہ تو ٹیم گھٹا دے یہ مولانا اسے صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ بڑے لوگ آسکار میرے آنے پہ راضی ہوں نراز ہوں راضی ہاتھ کھڑا کرو جو نراز ہے قوم تنگ ہے اچھا اچھا میں غلط سمجھوں حضرت آمنہ فرماتی ہے مکہ روشن ہو گیا آمنہ کہنے لگیا اللہ یہ کیا ہو گیا آواز آتی ہے آمنہ آج تیرا گھر روشن ہے کل حلیمہ کا گھر روشن ہو گا پھر خدیجہ کا گھر روشن ہو گا پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا سینہ روشن ہو گا تیرا لال جن گلیوں سے گزرے گا میں گلییں روشن کر دوں گا جن بزاروں سے گزرے گا بزار روشن کر دوں گا جن غاروں سے گزرے گا غاریں روشن کر دوں گا اس کی خشبو عام ہو گے اس کی چمک اور دمک آم ہو گی یا اللہ کیوں اللہ فرماتے ہیں اس لیے یا ایرہن نبی و انہا ارسلنا کا شاہدہ و مبشرہ و نزیرہ و دائیل اللہ بے ازن ہی وسرہ جم و نیرہ اللہ سرہ جم و نیرہ آ گیا میں یہاں تین شیئر سنا دیتا ہوں غرض چاروں سمت اندیرہ ہی اندیرہ تھا غرض چاروں سمت اندیرہ ہی اندیرہ تھا نشان نور گمتار ظلمت کا بسیرہ تھا حضور کے آنے سے کہ دنیا کے اوفق پر کہ دنیا کے اوفق پر دفعہ تل سینا نور آیا جہانِ کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا کہ دنیا کے اوفق دفعہ تل سہلا بے نور آیا ہرے کو سہلا بے نور آیا حاضر رہ لے میں نظریات دیا دیا رات کا وقت ہے ستارے چمک رہے ننے من ننے ننے ستارے چمک آسمان روشن نظر آتا ہے چاند نکلتا ہے ظلمت دور کرتا ہے دریا اُبالتا ہے ہزاروں ایک اڑ زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے میرا آقا نور نہیں ہے سراجم منہیر ہے میرا آقا نور نہیں ہے بلکہ سرابہ نور ہے دریا چڑے ہزاروں ایک اڑ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے رحمت کا دریا چڑا ہے ابو بکر و عمر تک بھی نور نہیں ہو چا نہیں سمجھے یہاں رحمت کا دریا چڑا کدھر چلا گیا آپ کو لے کر لے گناہ پہ آئے نہیں پہنچے وہ کہتے ہیں نا سارے پھر گئے تھے آپ پہنچے ہیں یہاں لے آئے تارے نکنے آسمان روشن سرابہ نور آیا وہ ستی کو عمر تک نہ پہنچ سکا نبوت کے گھر تک نہ گیا پستر تک نہ گیا دامات تک نہ گیا سسران تک نہ گیا خار تک نہ گیا مزار تک نہ گیا پنڈی والوں اگر 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 نور نہیں ملا تو تمہیں چودہ سو سال کے بعد کیا ملے گا مانا ابو بکر امر اسلام مہدر پھول ہے ان کے ابو بکر امر اسلام مہدر پھول ہے ان کے اور ان کے پھول سہرہ میں بھی مر جایا نہیں کرتے صحابہ سب کے سب صحابہ سب کے سب پر بردائے دامان مرسل ہے جو مومن ہے کسی کو بھی وہ چھٹلایا نہیں کرتے ماشاءاللہ مکہ روشن ہو گیا دادا کہا تھا دادا بیٹھا تھا بیت اللہ کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا رو رو کر کہتا یا اللہ عبداللہ تو نے لے لیا بہو آمنہ گھر کے اندر ہے بچے بچی کی آمد ہے خود کرم کر دے رحم کر دے فضل کر دے ادھر ولادت ہو گئے وہ دو نام آتے ہیں صوبیہ یا سوابیہ کیا کہا صوبیہ یا سوابیہ صوبیہ میں نے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ مولی شاہب غلط کہتے ہیں کیونکہ ہر بندہ تو آج کل مختی ہے مہگائی دے مارے والے اس لیے میں نے دو نام آمد دوڑ کے جا عبدالمطلب کو مبارک بات دے کر آ آگئی آ کر کرنے لگی عبدالمطلب تمہیں مبارک ہو کس چیز تم اکی کا مطبولی ہے تیرے گھر میں دو اچھاک کا مطبولی آگیا ہے سبحان اللہ تو مکہ کا سردار تیرے گھر کے اندر دو جگہ کا سردار آگیا توجہ میری طرح وہ حضور کا گھر ہے یہ ہے میں تقریب یہاں کر رہا ہوں حضور کا گھر مجھے سامنے نظر آ رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس فقیر کو تیس آج کھرا دے سبحان اللہ دو ناغہ ہے کرونا کی تیار بیٹھے گا سبحان اللہ آلہ کالیں ملی ہوئے ہیں توجہو آج آپ کی بھی کال ملا کی جاؤں سبحان اللہ آلہ وہ سامنے گھر آدھا اگر جب مبارک بات ملی اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد پہنچے وہاں خوشی تھی جا کر دروازہ کھڑ گٹ آیا اب پھر میں امتحان لے جب دروازہ کھڑ گٹ آیا اندر سے آواز آئی کون میں اب دروازہ ہوں جو آج آیا ہے نبی اللہ یہ بھی ایک رات کسی کے دروازے پہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ پنجابی شروع کریں میں افضل مختلف آمنہ کو جواب جاؤں یہ آنے والا بھی ایک رات کسی کے دروازے پہ گیا تھا اس نے دروازہ کھڑ گٹ آیا اندر والے میں نہیں پوچھا تو کون ہے اندر والے میں نہیں پوچھا تو کون ہے اٹھے اور دروازہ کھولنے کے لیے چلے گئے بیٹی کہنے گی اببا جان پوچھتے لاب ہوئے تھے کون ہے حالات خراب ہیں سارا مکہ دشمن ہے آدھی رات کا وقت ہے پوچھتے لاب ہوئے تھے کون کھڑے فرویہ تیہ تیہ کندے در کھڑکاری دستہ محمد آگے 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 ماشاء اللہ میں ذرا بابا ہو گئے میں نے ذرا کچھ کٹا ہوں دیوہ میں چلے سبحان اللہ کا حوض توجہ میرے بارے چلو میں اگلی گل پی آیا پوچھا نہیں دروازہ کھولا حضور کھڑے مجھے بلا لیتے میں حاضر ہو جاتا حضور نے فرمایا مجھے کیوں کہتا ہے اس کو کہہ جس نے سیرے دروازے پہ مجھے بھیجا تو آجا تو میں پھر پیغام دیتا ہوں آجا تو بھی اسی دروازے پہ آجا جس دروازے پر ہجرت والی رات مصطفیٰ گیا ہے اسی دروازے پر آجا مصطفیٰ بھی مل جائے گا مرتضیٰ بھی مل جائے گا مرتضیٰ بھی مل جائے گا آجا صوفی جی میرے والے پہ کھو کدھر ہمیں مدینے ہویا ہے تو ادھر مدینے ہو بھی جائے گا پنتالی ہیں جو بھی گزر گئے ہیں بھی باقی کہو انشاءال انشاءال کندشی انشاءال تھہر ہجی زرا بولے نا غبرانے کی زورت نہیں ہے کرسی پہ جڑا بہت جب ہے نا آٹھ سال تے وہ نہیں اٹھے نہیں پہنچے آجا پہنچے آجا دروازہ کٹ گٹ آیا اندر سے آواز آئی کون میں عبد المطلب میں لگا ہوں ایک پھر اور اسٹیشن لانے ساہر بھی لگا پتھانو ذرا توجہ پر اندر سے آواز آئی کون میں عبد المطلب سوال کا جو پارہ نمبر سورہ آل امران حضرت زکریہ علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں جب واپس تشریف لائے دروازہ کھولا کل ما دخلا لیا زکریہ المحراب وجد اندہا رزقا سوال اللہ قرآن نہیں سننا چاہنا سوال اللہ اندر ٹوکرے پڑے ہیں بے موسمیں فلو عام کا موسم انہیں عام پڑے ہوئے ہیں گور کا موسم انہیں گور پڑے ہوئے ہیں کچھ نکالنا ہے ہر جگہ دے اکارے میں میں تقریر کر رہا تھا سبحان اللہ تو ہڈے درہ پہلے کہہ دے نہیں سنجدوں میں فضیلت دسی بے تو جنت درخت لابی زیادہ ہے جدہ اصحاب بند ہوئے سبحان اللہ جدہ اصحاب بند ہوئے سبحان اللہ تقریر جاری زی مولانا میں گئے یا یا خان میں تب پاکستان دک بیڑے برد کرتے باپا کہنا سبحان اللہ پاٹا قصور نہیں قصورت ہے مولوی ہیں تو جب اس بھی مولوی ہیں ہم بارہ مجھے کرتے کلما دخلا لیا زکریل مہرابا وجد اندہا رزقا میری طرح دیکھا اندر گئے ڈوک رہے پڑے اب احتساب شروع ہوا آج کل بھی ہوتا ہے تجھے دیکھو لکھے دستا اگلی تجھے پھو لکھتے واجدہا رزقا احتساب کیتا زکریلہ علیہ السلام نے آپ بھی پوچھ لیا گئے بچی یہ اسی ہزار کا مبارکہ درست کیجئے پوچھ لیا جو رہا کلما دخلا لیا زکریل مہرابا وجد اندہا رزقا یہ کہاں سے آئے موسم تو نہیں فوراں کہنے لگی اببا جان فکر نہ کر میں ابھی جواب دیتے ہوں ٹینشن نہ لے قالت ہوا من عند اللہ سہار اللہ میرا زوق دیکھو اور اپنی زبانے کا بہت ہے سہار اللہ یہ اللہ نے دیا ہے کس نے دیا ہے سوال کا جواب ہو گیا ہے بھولو دو گن ایک اور میں کرتا وہ علماء کے لئے آپ کے لئے ہیں پارہ نمبر سولہ سورہ مریم رکو نمبر دو رکو نمبر دو فاتح بھی قومہ تحملو قالو یا مریم لقد جیت شیعن فریعہ یا اخت حارون ماں کانا کو کم را سوئیو ماں کانا تموں کی بغیعہ مریم شاتی تیری نہیں منگنی تیری نہیں نکاہ تیرا نے خامد تیرا نے یہ بچہ کہاں سے لائی ہے بندر قسم دے یہ ہو دی کھنڈرات آتا پرانے کھنگو کچھ لے بین بچہ کے تھونے آئی ہیں میں لگاؤں کچھ نکاہ لے بچہ کہاں سے لائی ہے شادی تو ہوئی نہیں دی ایک میں نے خود خود رکا ہوں تھا بچہ کہاں سے لائی ہے قرآن کہتا ہے فاشارت لائی کوئی زود پیدا کر رہا ہے کوئی تقریر سننے دوڑے ہی سننی جانے ہیں ساری سننی فاشارت لائی شارت لائی ہے بچہ جو کنگوڑے میں تھا اس سے پوچھ لو انہوں نے کہا وقت ضائع نہ کر استحضار نہ کر مزاق نہ کر سچ سچ پتا کدھر سے لائی ہے تمہیں پتا ہے کہ بچے بولتے نہیں ہیں پھر دودھ پینے والا بچہ مزاق نہ کر مزاق نہ کر مزاق نہ کر مائی مریم کہنے لگی مائی مریم کہنے لگی بچے بولتے نہیں جب ماں کی عزت خطرے میں ہو تو حضانی بیٹے خموش ہو جائے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بمبوں میں بولتے ہیں گولیاں کھا کے بولتے ہیں بچے یتیم کرا کے عورتیں بیوہ کرا کے بولتے ہیں جوانیاں لٹا کے بولتے ہیں اور بولتے ہوئے کہتے ہیں چمن کا رنگ کو تُو نے سراسر اے خضا بدلا چمن کا رنگ کو تُو نے سراسر اے خضا بدلا نہ ہم نے شاکے گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا سبحان اللہ ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں ڈیڑھ گھنٹے بعد میرا گلہ کھوڑا پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ موچی آدمی ہے محبت والا ہے سبحان اللہ میں دور چلا گیا دادا جہاں نے پوچھاتا دروازہ کٹ کٹا ہے مائی آمنہ نے دروازہ کھولا اندر سے خشبوں کے ہلے آ رہے ہیں کارخانہ لگا ہوا ہے پھر احتساب ہوا بتا کہاں سے خشبوں لائی ہے ہمارے ہاں دیوہ خشبوں نہیں لگاتی عبد المطلب نے کہا میں آج کل کی بات نہیں کرتا عبد المطلب نے کہا ہمارا نواز ہے دیوہ خشبوں نہیں لگاتی دیوہ پاریک کنگی کے ساتھ بال درست نہیں کر سکتی دیوہ پھولدار کپڑا نہیں پہن سکتی تو خشبوں کہاں سے لائی ہے آمنہ کن لگی اپا جہان میں دکان نے نہیں جانتی مجھے پلازوں کا پتہ نہیں شاپوں کا پتہ نہیں ہے اندر تشریف لائے اللہ نے مجھے خشبوں والا اللہ عطا کر دیا ہے اندر ہے اندر کیا ہے میری دردے حضور کو اٹھا ہے سینگے سے میں جائے پیار کیا آنکھوں میں آنسوں آنے سبحان اللہ رو پڑے ہر جگہ صبح میں نے پہلے کہا ہے یہاں سوچ کے باتیں رویا داتا ہم نہ کہنے کہ جو رو تے ہیں خوشی نہیں 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 خوشی تو بہت ہے روتا ایسا ہی تو کاش آج بیٹا عبداللہ بھی دو زندہ ہوگا وہ بھی بیٹے کا چہرہ دیکھتا حسن دیکھتا جوال دیکھتا تو خوش ہو جو وہ تو پہلے کبر پر چکا ہے چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ازار چاہتا ہوتا ہے بس وہ بھی جو پرورتگار چاہتا ہے موت نہیں دیکھتی کہ یہ حضور کا والد ہے یہ حضور کی بیٹی ہے وقت کا علاج ہے موت کا کوئی ہے اللہ بے نیاز ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایاں اٹھا دی ہے لگاؤں میں مولانا تو ڈیناس ہوں پاگلے تو ایدھر آنا یار کہتے ہیں تو ابھی حفومت ہے کہتے ہیں سامان سامان مولانا میں نے بات اور بھی کرنی ہے پبلین ہو گئے سبحان اللہ بہت ہے مزہ نا آگے ہیں تو پوری زندگی دوبارہ نہیں بنایا سبحان اللہ بہت ہے تو مادروں ام ہوں گے دودا ایک ایک سایاں سر سے اٹھتا چلا گیا سائے پسند آئے نہ اس پر بردگار کو بے سایاں کر دیا اس سایاں دار کو اللہ انہوں میں پنجاب بیچے ایک جمعلا کہنا ہے یا اللہ امام باب قلعادلی بڑا سہاں تو اس فارے چکل ہے ختم نبوت کی بات اللہ نے فرمایا اس لیے اٹھے اٹھے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے حضور کی تربیت کی ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے شہدیت فرش پہ ہوتا ہے استاد عرش پہ ہوتا ہے سبحان اللہ نبی سکول جی بندے لکھانا ہے سبحان اللہ کان نہیں پکڑتا آج دارے ختم نبوت ہے آج دارے ختم نبوت ہے یہ نبی نہیں یہ غبی ہے یہ نبی نہیں مرزا یہ غبی ہے یہ بروزی نہیں ہے یہ موزی ہے یہ غبی ہے نبی نہیں یہ غبی ہے ذلی نہیں ہے یہ شیخ چلی ہے گریزوں کی نبی نہیں ہوا 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 مسلمہ قضاب نے جب نبوت کا دعوت دیا تو اس کے مرید کہنے لگے مرید کہنے لگے جو عرب میں نبی ہے نا وہ تو بچوں کے سر پہ ہاتھ پیرتا ہے تو خشبو آتی ہے لعاب نکال کر ان کے موں میں ڈالتا ہے وہ تجھے بھی کوئی ادھا نہ کم کر کر بکھا وہ نے کہا لے آؤ بچے لے آؤ بچے سو بچے آجا اس نے ہاتھ پیرا لعاب نکال کر ان کے موں میں ڈالا دوسرے دن پھر کہنے لے آؤ کوئی بھی نہیں آیا وہ کہنے لے آؤ وہ کہنے لگے حضرت کی کریں کریں جینہ نے سیہزے دوسری آتھ پیرے سارے کنجی ہو گئے جینہ نے مجھ دوسری لعاب بھائے سارے گنگے ہو گئے ہو گئے سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان ہے سبحان اللہ خوزہ اللہ دادا جان نے اٹھا لیا لے کر جا رہے ہیں اللہ میرا پہلا پوائنٹ ختم نہیں ہے میں پھسا لیا تو اللہ لے کر جا رہے ہیں پتھر سلام کر رہے ہیں کینکریں سلام کر رہی ہیں کیوں آپ جدر سے گزرے پتھر بول پڑے اللہ نے مجمع بھی بول پڑے اللہ نے آخر بیٹھنے افغانستان آلہ ایدر اقوام متحدہ بیٹھے ہیں آپ جدر سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں بو جہد کے کنٹر بول پڑے اللہ اللہ حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کیا سبحان اللہ اب میں کہہ دوں نکالوں کچھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو بولو ذہا جلدی کرو پہچانے گا نہیں نہیں میں اہکار جملہ کے میں لگا ہوں اگر مسجد بنانے والے کے پیغمبر پہچانے گا تو جس نے تین میر پیغمبر کو اٹھایا ہے اس نے نہیں پہچانے گا مرحان اے صدیق اکبر مرحان اے صدیق اکبر مرحان اے صدیق اکبر مرحان اے صدیق اکبر عافت راشدہ اب میں ایک بار کیا ہوں توجہ سے سا 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 مشرف گی باردہ کراچی کے سارے علماء تک ہی سمانی سے لے ملہ عمر کے براس پر اچھے اسامہ دینہ قلی شاہد صاحب سمنا را جو گئے اس پر بھی آپ نے دھاد نہ دی تو بڑے کنجوس ہیں آپ اگلی بات سوال آخری سفر میں بیٹھنے والا بھی سبحان اللہ پہنے پہ مجبور ہو جائے گا یہ حضرات گئے بڑے بڑے حقابر علماء شیو اسامہ دید اللہ عمر نے ایک بات مجھے فتوہ دے ٹھہرو ٹھہرو مجھے فتوہ دے دو کہ ایک مسلمان کافر کے حوالے کیا سب خموش ہو تکی عثمانی صاحب کی زبان سے کیا جملہ نکلا وہ پہنچانا چاہتا ہوں تکی صاحب علماء کو خطاب کر کے کہنے لگے ہم سب کے ایمان سے طاقت بر ایمان اللہ عمر کا نہیں نہیں میں اور ذرا کچھ نکاننا چاہتا ہوں پنڈی والو سارے علماء کے ایمان سے زیادہ طاقتور ایمان جو ہے وہ ملہ عمر کا ہے اس صحیح کے عمر پہ ایمان کا اتنا فزن ہے کتنی طاقت ہے محمد کے عمر کے ایمان کی کتنی طاقت عمر پہ ایمان جو ہے پتھروں کو پہچانتا ہوں آپ کو نہیں پہچانیں گا آدھی رات ہوگی بیٹھے میں اس کو اگر پھیلاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی چلو لمبی کرتا ہوں قرآن سننے کا ذوق جاتا کرو میں اس سے اندر نکالوں سلیمان علیہ السلام کا تخت جس بستی پر اترنے لگا وہ بستی چونکیوں کی تھی ساری چونکییں رہتے تھے جب نیچے اترنے لگا ایک چونکی نے خطاب کر کے کہا اپنے اپنے سراغوں میں چلی جاؤ سلیمان کا لشکر آرہا ہے کہیں ان کے پاؤں کے نیچے آ کر مسلی نہ جاؤ مر نہ جاؤ ختم نہ ہو جاؤ سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز پر سن لیا خطا بس سمجھا ہکم ان کو لیا تخت اتارا اتارنے کے بعد اربوں چونکیوں سے اربوں اسی چونکی کو اٹھایا پتہلی پہ رکھا تو یہ تقریر کیوں کر رہی تھی کہ سراغوں میں چلی جاؤ وہ کہنے لگی انہی کی ووٹوں سے تو میں کامیام ہو حضرت میں ان کی ووٹوں سے چیرے ہیں بنی ہو امین نے بنی ہو میں اگر ہمدردی نہ کرو پھر خیانت ہے دعا کرو جو ہماری ووٹوں سے بجدے ہیں اے پہ تو اڈیا سکتا ہمیں بناتے ہیں اللہ دی قسم گناہ ہی معاف ہو جاندے نہیں دے سکتے ہیں جن کو تم ووٹ دے کر ممبر بناتے دعا کرو مسجد خالد بن ولید ہی بنا دے سبحان اللہ دو غوظہ جتوئی مزفرگر کوٹلا رہ میں دیکھا ایک ہے مزفرگر سے دس کلومیٹر جتوئی ہے جتوئی سے تھوڑا سا آگے جاؤ تو سڑک کے اوپر ایک جو ہے نا وہ بورڈ لگا ہوا ہے کوٹلا رہ ملیشاہ وہاں ایک بندے نے مسجد بنائی ہے اکیلے نے ستر پروڑ روپے مسجد کے اوپر لگا دیا اس کا نام داکٹر محمد اسمائی ماشاء اللہ ایک ایک آدمی ہے جاؤ دیکھو نیٹ پہ بھی مسجد آئی نکالو اندر داخل ہو جو باہر نکلنے کو دل نہیں کرنی ایسی مسجد ابھی قیامت رکی ہوئی ہے تبلیوی جماعت کی وجہ سے سبحان اللہ یہی تو وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے آلو بھی میکوے ہو چکے ہیں کیونکہ ہر ہنڈی میں آلو ہوتے ہیں سبحان اللہ بہت سبحان اللہ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا مجھے تبلیوی جماعت والے لے گا محمود مجھے لے گئے لے گئے سارے دن تھے زہر کے بعد پہ کھانے کا ٹیم تو وہ دستر خان لگ گیا ہماری مسجد کا امیر تھا وہ تبلیوی جب وہ لگا دستر خان تو مولوی تھا تو وہ ایک پلیٹ میں شورا اس میں آلو اس میں کوئی ایک آدھی بوٹی ہے ہاں جی وہ چار چار بیٹھ جو بھئی تو میں نے کہا ہاں جی صاحب اے آلو تے چھے لے جن دے کہنے لگا ملائی سنیتی جہاں جوٹ گئے گزشتہ سال میں میں ہر سال لندن جاتا ہوں گزشتہ سال تبلیوی جماعت کی برکس پسٹر اٹھانے والوں کی وجہ سے دس ہزار انگریز نے محمود کا کلمہ پڑھ دی اٹھارہ سال پہ لے تارک جنین صاحب فرمنگم میں گئے تھے تین مسجدیں تھی آج اللہ کے فضل سے ستائیس مسجدیں بڑھ چکی میں یہ بات کھولو تو پھر دوسری طرف سے تواف کرا لیا گھر لے کر آ گئے کہنے لگے بیٹا آمنا جلدی نہ کرنا نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا کیوں مکہ والوں کو بلاؤں گا دعوت کھلاوں گا بچہ دکھاؤں گا پھر اس کا نام رکھواؤں گا آمنا جلدی ابا جان آپ کن کو بلائیں گے کن کو دعوتیں کھلا ہوگے ابھی تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے فرشتے پہلے ہی مجھے نام بتا گئے ہیں اس سے پہلے ایک بات کرتا ہے بچوں کے نام صحیح رکھا شہرِ خدا کے سولہ بیٹے ہیں تین تین بیٹوں کا نام ابو بکر، کومر، بسمر، ابو بکر اوور، ابو بکر دوم، ابو بکر سوم کسی نے شہرِ خدا سے پوچھا تین تین کا نام رکھا ہوا ہے فرمانے لئے کہ وہ تو چلے گیا میرا دل چاہتا ہے میرے گھر کے سہن میں ان کا نام گونجدار ہے باہر سے کھڑا ہو کر کوئی بچہ بلائے گا میرے ابو بکر کو میرے عمر کو میری فوراں توجہ روزے والے ابو بکر و عمر کی طرف چلی جا رہے گا کاش میرا گھر نہیں میں سنا نا حضرت تجھے جائے کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا تُو نہ آتا تیری آواز کو آئے کر دی تقرار نہیں تھا پیار تھا سبحان اللہ بہت زرادہ نام جس وقت آمنا جلدی نہ کرنا فرشتوں نے مجھے بتا دیا اچھا تروہ فیصلہ کرو شیر پڑھ کر نام بتاؤں یا ویسے بتاؤں شیر پڑھ گئے آرے بولو آمنا کہنے لگی مجھے تو پہلے ہی فرشتے بتا گئے کون سا نام بتایا بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا دادا جان کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے ایک نام میں بھی رکھ لو پھوپی کہنے لگے چاچی کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے ایک نام میں بھی رکھ لو اب آجان آپ نے کونسا نام رکھنا ہے کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے کیوں کیوں کہ دنیا بھر کے انسانوں سے عالی اور امجد ہے میرا بھی وہی عقیدہ تبلیلی جماعت والوں کا وہی عقیدہ مولانا فضل الرحمان کا اور دیگر علماء اکرام کا wohی عقیدہ تبلیلی جماعت والوں کا ختم نبوت والوں کا یہی عقیدہ آمنہ کلال سب سے عالی ہے کیتنا عالی ہے جس طرح چان ستاروں سے عالی سورت شطوں سے عالی جس طرح گلاب کا پھول سارے بھولوں سے عالی جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے عالی جس طرح جناح سارے دنوں سے عالی جس طرح قرآن ساری کتابوں سیالا جس طرح مذہب اسلام سارے مذہب سیالا جس طرح بادشاہ وزید سیالا صحابی تابی سیالا تابی قلع تابین سیالا امام آلیہ سیالا اسلام اخلاف سیالا مفسر محبت سیالا معلم مبلغ سیالا عالم آبے سیالا اس طرح میرا محمد ساری قائدہ سیالا محمد مصطفی شوال محمد مصطفی اندھا کہنے کہ آپ وہابی ہیں آپ وہابی ہیں میں کہا تیرے دماغ مخرب اندھا حلوہ کھانا سننا سا میں کہا دان توڑانا بھی سننا سا سوال اللہ کہوں کتنی عالی کتنی عالی سارے دنیا خدا کو تلاش کریں خدا اپنی حبیب گوارش پہ بلا پر خود ملاقا سبحان اللہ تھوڑا اشتر صاحب سبحان اللہ تھوڑا اور اشتر صاحب میرا اور میرے پیروں کا کی کہتا اب تو میں اللہ کے فضل سے خود پیر ہوں ماشاءاللہ 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 چار سال ہو گئے ہیں پیر ذلفگار صاحب نے خلافت دی ہوئے ماشاءاللہ میرے اور میرے پیروں میرے پیروں بڑے بندے پریشاہاللہ بندوں کو چھوڑو جہاں اپوزیشن پریشاہاللہ حکومت پریشاہاللہ اور مختلف پریشاہاللہ کیا ہو کچھ داماد کچھ داماد کے لیے پریشان ہے کچھ اولاد کے لیے پریشان ہے کچھ ملک کے لیے پریشان ہے کچھ بیوی کے لیے پریشان ہے کچھ بیوی کے لیے پریشان ہے کچھ بیوی سارے بولو ہو نا آپ بابیں بھی بولنے مولانا میرے پاس اس کی دلیل ہے یہ اسلام آباز آپ کے نزدیک ہے میں نے ڈاکٹروں کو دیکھتا وہ انہوں نے گلے میں روٹی ڈالی ہائے رو ہائے رو ہائے رو ہائے رو ابھی بھی ہڈتال دی پچھلے دنوں کے اندر میں نے انجینئروں کو دیکھا ہڈتال کی ہوئی ہے ڈاکٹروں کو دیکھا ہڈتال کی ہوئی ہے بچہ کیا ہے کہنے کے جو تنخواہ بڑھا ہو را ہو را ہو میں کہتا ہے کتنی تنخواہ ہے کہنے کے دو لاکھ آگا تو پھر ہیتے چاہتے ہیں میں جب بچے کچھ کہتا ہے دو میں کہ مولویوں سے پوچھے تنخواہ بارہ ہمزار بچے اٹھا رہے ہیں محلے والے پھر ادھار مانگین سے لے جاتے ہیں میں اب ساری پریشانے پر علاج بتا دیوں ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج مسلح بچھاؤ ہاتھ پھیلاؤ مسلح بچھاؤ ہاتھ پھیلاؤ پھر ایک جمعہ کہتا ہوں اس کی تیہ میں نہیں گیانا چاہتا بندہ رزقِ حرام نہیں کھاتا رزقِ حرام بندے کو کھا جاتا ہمیشہ ہی کھول نہیں نہیں جاتا سمجھنے والے ساتھ رزقِ حرام جو ہے وہ بندہ نہیں کھاتا رزقِ حرام بندے کو کھا جاتا ہے یہ حضرت ربی العفل ہے توبہ کرو جو روٹے ہوئے ان کا منح رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ماں باپ کی خدمت کرو میرے نبی نے فرمایا میں نے علماء سے سنا ہے دو سوزولی مل کر تیرے حق میں دعا کریں ان کی دعا میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا اللہ نے بوڑے ماں باپ کی دعا میں اثر رکھا سیرت تمہیں کیا بتاتی ہے حضور تو رضائی ماں قادب کر رہے ہیں تو حقیقی ماں قادب نہیں حضور کاش میں نماز ہوں گا میں نماز پڑھ رہا ہوں گا وہ مجھے آواز دے کر بولاتی گلتا ہے محمد میں نماز توڑ کر ماں کی بات سننے کے لئے چلے جائے تو نے کبھی پوچھا ہے اس بھوڑی ماں کو پوچھا ہے تو نے وہ ترستی ہے کہ ایک دفعہ تو اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ تو مجھے اپا کہتے ہیں چلو میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا میں اگلی بات کرنے لگا ہوں میرا پیغمبر کتنا حالا میرا اور میرے بزرگوں کا عقیقہ سن لو آمنہ کا لال کتنا حالا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا حبیر تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو مفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اممہ بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آلِ رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا حلاب کر دوں گا تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو مسترائے گا میں چاند اور شتاروں کو روشنی عطا کر دوں گا میرے حبیر تو کالی کالی ظلفیں چہرے پہ ڈاڑ میں رات بنا دوں گا ظلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا تو غصے مرائے گا جہنم بنا دوں گا تو راضی ہو میں جندت بنا دوں گا میرا پیغمبر کتنا عالا میرا اور میرے بزرگوں کا کیتا اللہ غفور الرحیم ہے کہو بیشا اللہ غفور الرحیم ہے محمد رعوف الرحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراج منیر ہے اللہ لا ریب ہے محمد بے عیب ہے وہ رب ہے یہ شاہِ عرب ہے وہ ذل جلال ہے یہ آمنہ کا لال ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدائی ہے اس کی مصطفائی ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت اللہ العالمین ہے اس کی بخشش ہے اس کی سفارش ہے اس کی عبادت ہے اس کی عطاعت ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے وہ دیتا رہے گا اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے اس کا خزینہ بڑا اس کا سینہ بڑا انڈی والا وہ راج والا ہے محمد میں راج والا ہے آئی ختم نبوبت کی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ کے بھی بارہ حروف ہیں محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حروف ہیں لائے گا کہ بھی کوئی نکتہ نہیں محمد الرسول اللہ کہ بھی کوئی نکتہ نہیں صدا بتانا چاہتا ہے میرے اوپر پر صدائی خیرم ہو چکی ہے محمد کے مصنف آئی خیرم ہو چکی ہے